دوستو یوپی میں نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ ٹرمینل کی بلڈنگ کے پاس چاکتے شہلی میں بنے ڈیزائن کو حال ہی میں سی ایم یوگی آدھتیناتھ نے خارج کر دیا تھا اب نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ لیمیٹڈ نے اس کے نرمان کا ذمہ اٹھانے والی زیوریخ ائرپورٹ کو نئے سرے سے ٹرمینل بھون کا ڈیزائن بنانے کو کہا ہے جس میں بھارتیہ سنسکریتی کی چھلک دکھائی دے سی ایم کی منشا کے انروپ ائرپورٹ کے ٹرمینل بھون کا ڈیزائن بنوانے کے لیے یمونہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پرائیوٹ لیمیٹڈ بھارتیہ واسطکاروں کے سمپرک میں ہے تاکہ نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ بھارتیہ سنسکریتی کے انروپ ہو امید ہے کہ سی ایم کے سامنے جلد ہی پیش ہونے والے ٹرمینل بھون کے ڈیزائن میں بھارتیہ سنسکریتی کی چھلک دکھے گی مکہ منتری یوگی آدھتیناتھ کا ماننا ہے کہ نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ پر دنیا بھر کے پریعتک آئیں گے یوپی کی جو سنسکریتی اور ویراست ہے اسے سمیٹھتے ہوئے ٹرمینل بھون کا ڈیزائن ہونا چاہیے تاکہ پریعتن کو بڑھا ہوا مل سکے نویڈا ائرپورٹ کے شلانیاز سے پہلے 1334 ہیکٹیئر زمین کو نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ لیمیٹڈ سویزر لینڈ کے زیوریخ ائرپورٹ کی کمپنی یمنا انٹرنیشنل ائرپورٹ پرائیویٹ لیمیٹڈ کو اسی مہینے سب لائسنس پر دے گی نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ لیمیٹیڈ کی طرف سے یمنا انٹرنیشنل ائرپورٹ لیمیٹیڈ یعنی وای آئے اے پیل کو زمین کا سب لائسنس دینے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں نویڈا ائرپورٹ کے پرثم چرن کی 1334 ہیکٹیئر زمین پردیش سرکار کے ناغرک اڈین ویبھاک کے لیے ادھی گرہیت کرنے کے بعد خالی کرا کر اسے نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ لیمیٹیڈ کے نام کر دیا گیا ہے نیال یعنی نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ لیمیٹیڈ سے سب لائسنس جاری ہونے کے بعد کیندریہ ناغرک اڈین ویبھاک کے ٹیم اس زمین کا اویلس سروے کرنے بھی آئے گی نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بھومی پوجن کی تاریخ ابھی تیہ نہیں ہے لیکن نویڈا ائرپورٹ سے جڑی سب ہی آپچاریتائیں پوری ہو چکی ہیں اب انتظار پردھان منتری نریندر موڈی کے کارے کرم ملنے کا ہو رہا ہے تیہ مانا جا رہا ہے کہ اگست کے لگ بھگ تیسرے یا انتیم سپتہ میں ائرپورٹ کے لیے بھومی پوجن پردھان منتری نریندر موڈی خود کریں گے آگے بات کریں نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بارے میں تو دلی ممبئی ایکسپریس وے سے نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ کا کنیکٹیویٹی دینے کا راستہ ساف ہو گیا ہے اتر پردیش سرکار نے سڑک بنانے کے لیے ادھی گرہت ہونے والی زمین پر آنے والے خرچ کو ہریانہ کے ساتھ برابر برابر وہن کرنے پر سہمتی دے دی ہے دلی ممبئی ایکسپریس وے سے نویڈا ائرپورٹ کو ہونے والے فائدے کو دیکھتے ہوئے ہریانہ نے ہی یہ پرستاو رکھا تھا گوتمپود نگر کے جیور میں پانچ ہزار ہیکٹیئر کشیتر میں پانچ رنوے کے ساتھ یہ ایشیا میں چین کے بعد دوسرا سب سے بڑا ائرپورٹ ہوگا ائرپورٹ پانچ چرن میں بنے گا پہلے چرن میں ایک ہزار تین سو چونتیس ہیکٹیئر میں دو رنوےز بنائی جائیں گے راشتری راجمارک پرادھی کرن اس کا نرمان کرنے کے لیے پہلے ہی سہمتی دے چکا ہے اکتیس کلومیٹر کی سڑک کا چوبیس کلومیٹر حصہ ہریانہ اور شیش سات کلومیٹر حصہ اتر پردیش میں ہے ادھیکاریوں کے مطابق ہریانہ نے شرط رکھی تھی کی زمین ادھی گرہن پر آنے والے خرچ کو دونوں راجے برابر وہن کریں اب اتر پردیش سرکار نے اسے سوی کرت کر لیا ہے بللو گڑھ میں دلی ممبئی ایکسپریس وے سے شروع ہو کر یہ سڑک نویڈا ائرپورٹ تک بنے گی دلی انسی آر میں اندرہ گاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بعد نویڈا ائرپورٹ دوسرا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے دونوں ائرپورٹ کے بیچ یاتریوں کی آواجائی کو دیکھتے ہوئے کنیکٹیوٹی پر وشیش زور ہے دلی ممبئی ایکسپریس وے سے نویڈا ائرپورٹ کے بیچ بننے والی سڑک سے دونوں ائرپورٹ کی بھی کنیکٹیوٹی ہو جائے گی این اچ اے آئی آئی جی آئی ائرپورٹ سے ایکسپریس وے تک سڑک بنا رہا ہے دونوں ائرپورٹ کے بیچ قریب ایک سو تئیس کلومیٹر کی دوری ہوگی غور طلب ہے کہ نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ دیش کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہوگا اگلے سال کے اندھ تک یا دو ہزار تئیس میں شروعاتی مہینوں میں شروع ہونے والے اس ائرپورٹ سے ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا اس سے ریال ایسٹیٹ سیکٹر میں بھی رونک آئے گی اس سے دونوں راجیوں کے لوگوں کو فائدہ ہوگا دوستو اس ویڈیو کو اب یہیں سمات کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے وشے کے ساتھ دھنیواد